میں آپ کا کسان ساتھی روی جانی اور آج ہم بات کریں گے جو کی فصل کے بارے میں تو جو کی پیداوار کیسے بڑھائی جائیں اور جو کا اچھ تمبیز کیسے تیار کیا جائے اور اپنی جو کی ویرائیٹی لگائی ہے وہ کیسی ہے اور اس کی پیداوار کیسی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو جس کسی شان بھائی نے ہمارا بھی تک یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا دیش کی شان ہماری کسان تو پہلے یوٹیوب چینل سسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دنے بعد تو آج ہم بات کریں گے جو کی فصل کے بارے میں جو کی اب کافی جو کی فصل آپ دکھائی دے رہی ہے اور یہ کٹے پر آگئی ہے تو یہ بالی کے اوپر آگئی ہے جو کی فصل اپنی تو اس ٹائم کیا کیا جائے جس سے اس بالی کا اکار زیادہ بڑا ہو اور دانوں کا سائز زیادہ بچھا ہو اور دو پانی کے اندر یہ فصل ہے ابھی تک اس کی پیداوار کیسے اٹھائی جائے تو پہلے یہی بات کریں گے ہم اور دوسری بات جو کی اب کی بار فنگس آ رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک پیلاپن اور ریڈ تاگگے بن رہے ہیں اس کے اندر یہ ایلو روشٹ اسے بولتے ہیں اور یہ کافی حد تک ہے اس کے اندر اور ایک جو تیلا اور چپ چپ پاپن تیلا بہت زیادہ آ رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہو یہ تیلا یہ بالی کے اندر یہ دیکھو کافی ہے تو اس کے اوپائی کے لیے آپ ہیں اس کے اوپائی کے لیے آپ ہیں سب سے بڑیہ تھائی مو تھوک سم پچیس پرسینٹ ہے ایک ٹارہ جو کی ڈیڈ ہے مل پر لیٹر وارٹر کی دوز سے اور اس کے ساتھ سٹکر کا اوپیوگ جرور کریں یا تھائی مو تھوک سم پلس میں سٹیپٹو سائیکلین کا بھی اوپیوگ کر سکتے ہیں دو سے تین پوڑی پر بھگے گی سٹکر کا اس لیے اوپیوگ کریں کوئی کے یہ بات نہیں بتاتا ہے کسان کو سٹکر کا اس ٹائم اوپیوگ یہ ہوگا جو آپ کے یہ پودے کے اندر جو یہ تیلا ہے اس کے اوپر یہ سپرے نہیں گر پائے گی اور جس سے کہ کسان بھائی کو فصل کا اندر جو سپرے کی ہے فولیر سپرے اس کا ریجلٹ نہیں آئے گا تو اگر فولیر سپرے کا ریجلٹ نہیں آئے گا تو کسان بھائی کو وہی کارن ہوگے بھی دوبارہ بھاگنا پڑے گا بزار کے اندر دوبارہ سپرے لانے پڑے گی تو اس سے بڑیا ہے جو سٹکر ہوگا اس کا کام کیا ہوگا اس پودے کے پتوں کے اندر جو کبچ بنا ہے اس کو چھید کر اور اس کے اندر دوبائی پہنچانے کا سپرے بنچانے کا کام کرے گا جس سے کہ اندر یہ مچھر ہے جو تیلہ ہے یہ بیٹھا ہے تو اس کو مارنے کا بہت ہی بڑیہ سادن ہے ایک سٹکر جو کی پتے کو اس سے جوڑے گا اور آپ کی فصل کے اندر یہ فائدہ ہوگا یہ دیکھ سکتے ہوئے فنگس کی سکائٹ ابھی شٹارٹنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ روک تھام ہے اور دوسری بات کریں ہم یہ جو کی جو باڑیاں اور سائز اکار کیسے بڑے اس کے اندر آپ مائیکو نوٹرنٹ پلس مورگن امینو ایسیڈ ہمارا جو کسی طرح الل فری امینو ایسیڈ ہے وہ بھی کر سکتے ہو اور اگر ہم مائیکو نوٹرنٹ این پی کے بورون میگنیشیم کی سپرے کروگے تو ایک زیادہ خرچہ بیٹھے گا کسان کا اور اگر آپ ہماری پوٹاس دو جار اس کا بھی اپیوگر سے جس کے اندر مائیکو نوٹرنٹ اول اویلیبل ہے اور وہ انسیکٹی سائیڈ اور جو آپ کیمیکل فٹیلائزر کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اپیوگ میں لے جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو اکیلی سپرے نہیں کرنے پڑے گی جو کے اندر ایک تو اکیلی سپرے کریں گے اپنا ڈبل خرچہ آئے گا کم خرچے میں زیادہ پیداوار ایک بڑی اوچتم پیداوار ہوگی اور آپ کو اس میں ایک سیٹیسفیکیشن اچھا ملے گا جو آپ الگ الگ سپرے کروگے اس سے اچھا ہے بھی آپ ایک سپرے میں سب کچھ کام کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کی فصل ہے اپنی اور اب یہ ایک دم بالی کے اوپر ہے تو ہمارا یہی ہے کہ کسان کا بھی کاس ہوگا پورے محنفزادی کا بھی کاس ہوگا ماننا تو کسان بھائیوں کے ساتھ ہے یہ ایک سانجا کی ہے ہم نے جو کی فصل کے بارے میں آگے آگے جیسے جیسے گیہوں کے بارے میں اور جو آگے اگامی فصلوں کے بارے میں آپ کو شیئر کریں گے جائے کسان جائے جوار